اسامہ بن لادن کو وزیراعظم نے شہید قرار دیا ہے وزیراعظم عمران خان قومی سلامتی کے لئے خطرہ بن گئے ہیں آج اگر آپ جا کے گوگل پہ اسامہ بن لادن لکھیں تو سب سے پہلا نام ہمارے وزیراعظم کا آتا ہے اور پاکستان کا آتا ہے یہ ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو سرو کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر اوزی کریں آپ کا سبسکرائب اور لائک ہمارے لئے موٹی ویسنل ہوتا ہے جس سے ہم پاکستان انڈیا سے ریلیٹڈ اور ویڈیو آپ کے لئے لاسکیں جائے ہند جائے بھارت عمران خان کا ذکر کریں گے کل قومی اسمبلی میں انہوں نے جہاں دیگر باتیں کیا اور اپنی دو سالہ کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا وہاں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بولی اسامہ بن لادن سے متعلق انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کرا دیا اس کی بڑی بازگشت ہو رہی ہے اس کو اپوزیشن نے بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنایا پہلے زرہ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم نے اگزیکلی کہا کیا تھا پھر آگے اس پر بات کرتے ہیں اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹواز میں مار دیا شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی برا ہمیں کہا ہمیں برا بلا کا یعنی ہمارا اہل آئے ہمارے ہی ملک میں آکے مار رہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا اور ستر ہزار پاکستان ہی مر چکے ہیں ان کی جنگ کیلئے وزیراعظم امران خان جو اس سے پہلے بھی متعدد ناشنل اور انٹرناشنل ٹی وی چینلز کو انٹریوز دے چکے ہیں اس سے متعلق انہوں نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو شخص دہشت پھیلائے مظلوموں کا قتل کرے وہ دہشتگرد ہے لیکن کل جو قومی اسمبلی کے فلور پر ہوا اور جس طرح سے انہوں نے شہید کہا اس کے اوپر بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے عوام کے اندر بھی اپوزیشن خاص طور پر اسمبلی کے فلور پر بھی خاج عاصف صاحب نے کہا کہ وہ شخص جو ہماری سرزمین کے اوپر دہشت لے کر آیا دہشتگردی کی وزیراعظم نے اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا یہ بڑا مایوب ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ساتھی ساتھ بلاول بھٹو صاحب کے ترجمانے مصطفیٰ نواز کھوکر انہیں کہے کہ جی اسامہ بن لادن کو وزیراعظم نے شہید قرار دیا ہے وزیراعظم عمران خان قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں پینل پر آج ہمارے ساتھ موجود ہے بن عزیز شاہ صاحبہ محمد صرف راز صاحبہ مزر ابباس صاحب بابر ستار صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب بابر ستار صاحب کیا لگتا ہے آپ کو جیسے کہا جا رہا ہے کہ سلپ آف ٹانگ تھا یہی ہے یا پھر بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے ابھی آپ نے جو چلوائی ہے اس میں تو کوئی سلپ آف ٹانگ نہیں نظر آتی دیکھئے عمران خان صاحب کی تو ایک کنسسٹنٹ اپروچ رہی ہے کوئی نئی بات تو انہوں نے نہیں کی تھی عمران خان صاحب حاکیم اللہ محسود کو جب مارا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے افسوس کیا تھا پارلمنٹ کے فلور کے اوپر یہ سب کو پتا ہے اے پی ایس سے پہلے وہ کچھ لوگ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جنہوں نے آپریشنز کے خلاف بات کی اور کنسنسس کو ایوالڈ نہیں ہونے دیا پولیٹیکل لیول کے اوپر عمران خان صاحب سر فہرس تھے اس میں لیڈ کر رہے تھے اس چارج کو ٹی ٹی پی وہ کہتے تھے ہمارے بھائی ہیں یہ وہ کہتے تھے کہ ان کے دفتر کھولیں اکروس پاکستان ہمارے دوست سرل ایل میڈا نے تو آرٹیکل بھی لکھا تھا ایک بڑا کرٹیکل جنگ چھتا لوگ مر رہے تھے اور یہاں پہ یہ فرما رہے تھے کہ ان سے باتشیف ہونی چاہیے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی تو اس چیز کو اور پھر ٹالبان نے ٹی ٹی پی نے جو اپنی نیگوسییشن کمیٹی بنائی تھی اس میں نے نامزد کیا تھا تو ان کا نک نیم پڑھا ٹالبان خان جس سے یہ بڑے ناراض ہوتے تھے تو ایک کنسسٹنٹ اپروچ ہے عمران صاحب کی ملٹنسی کی طرف اکسٹریمزم کی طرف اور اپیزمنٹ کی اپروچ ہے کہ جو شخص اٹھائے بے شک دیکھ لیں فیضاباد دھرنے والے ایونٹس کو اسے پہلے تو ایک کنسسٹنٹ ان کی اپروچ ہے جس میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے لیکن باہر سے کوئی آئے وہ کہتے ہیں فوجوں کو نہیں لڑنا چاہیے تھا اور ہماری فوج نے لڑائی کی اور ہم نے دیکھا کہ ان کی اپروچ غلط تھی جو دوہزار دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ میں اپروچ کی اپیزمنٹ تھی وہ اپروچ غلط تھی کیونکہ الٹمیٹلی لڑائی کرنی پڑی اور آج جو پاکستان میں پیس ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے جو فوجی دوست ہیں انہوں نے وہاں پہ قربانیاں دیئے ہیں یہاں پہ سٹیزنز نے قربانیاں دیئے ہیں جس کی وجہ سے آج پیس ہے پاکستان میں اس لڑائی اور اس جنگ کے بعد اور یہ فرماتے تھے کہ یہ کسی اور کی جنگ ہے تو یہ کنفیوز نہیں ہے یہ انفورچنٹلی ان کی بیسک انسٹنکٹ اس سشو کے اوپر غلط ہیں اور نہ صرف غلط ہیں بٹ اتنی غلط ہے کہ اتنا ڈیٹا اب ہمارے سامنے ہیں ایویڈنس ہمارے سامنے ہیں اس کے باوجود ہی اپنی غلطی ماننے کے لیے اور آج پھر یہ انہوں نے ڈیبیٹ شروع کر دی جس سے دیکھی ہے ہماری آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حیل آئے ہے اسے ہمیں بتانا چاہیے تھا دوسری طرف آپ ایک تیرریسٹ کو شہید کہہ رہے ہیں جس سے آپ شہید سمجھتے ہیں اسے کیا آپ خود جا کے پکڑ لیں گے ایک امپیریل پاور کی کے لیے جس امریکہ کو آپ امپیریل پاور کہہ کے پیزنٹ کر رہے ہیں تو یعنی یہ irresponsible نہیں یہ reckless ہے یہ ملک کے ساتھ یہ کام کرنا پارلمنٹ پہ پرائیم منسٹر کا کھڑے ہو کہ اسامہ بن لازن جیسے بندے کو شہید کہہ دینا this is reckless بھٹی صاحب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم اس بیان کی وضاحت کریں خود آ کر میڈم شیخ ایک شیر سنیے کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لموں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی یہ لموں کی خطا ہے یعنی ایک لمے کے لیے مان لیتے ہیں slip of tongue ہے اب جو دنیا نے اسے جس طرح لیا ہے خاص طور پر بھارت نے مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے ایک طرف عالمی میڈیا یہ ڈسکس کر رہا تھا کل اور آج کہ پاکستان کی سرکاری ائر لائن کا ہر تیسرا پائلٹ جالی یا مشکوک ڈگری والا ہے یعنی ہم نے اپنی پیٹ سے خود کمیز اٹھائی دوسری طرف اسامہ شہید ہے یہ میرا وزیراعظم صاحب نے کے موں سے نکلا ہے اور قومی اسمبلی میں نکلا ہے کیا امج ہے کیا تاثر ہے ہمارا گیا بیچارہ پاکستان مظلوم پاکستان یتیم پاکستان مسکین پاکستان پھر کہتے ہیں میرے ملک کی اور ہماری عزت ساڑی عزت کیوں نہیں کر دے لوگ باہر دے ساڑی عزت خیت مٹی کرن کے باہر دے لوگ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ تقریر تھی آپ اپنی بائیس ماہ کی کارت کردگی بتا رہے تھے کہاں سے آپ گسیٹ کے اس میں اسامہ لے آئے ابٹ آباد لے آئے می بیسٹ فرنڈ کا مضمون لے آئے تھسٹی کرو کی سٹوری لے آئے بھائی آپ کے بجٹ پر فوکس رہیں اس پر رہیں آپ نے می بیسٹ فرنڈ کا مضمون بہت اچھی بات ہے آپ ہمارے پرچی وزیر اعظم نہیں ہیں نوٹس نہیں بنانے نہ بنائیں تقریر بیان یا ٹویٹ سے چند لمحے پہلے سوچ ہی لیا کریں اب آپ وزیر اعظم ہیں کبھی آپ صحابہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ نو کے ذکر پر مناسب لفظ نہیں لگا پاتے کبھی آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا کبھی آپ جرمنی جپان کی معروف کی نظم کو اقبال کی نظم بنا دیتے ہیں کبھی آپ کے ایک عرب درخت جو ہیں پانچ عرب درخت ہو جاتے ہیں کبھی اس اسامہ کا قطب بے رحمانہ کبھی میں اسامہ قتل پر بات نہیں کرنا چاہتا اور کبھی ایک ہی سانس میں وہ شہید ہے اور مارا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان اس ملک پاکستان میں جہاں بھٹو بھی شہید ہے اور زیاو لک بھی شہید ہیں وہاں تو یہ ساری باتیں چل جاتی ہیں وہاں وہاں یہ ساری باتیں گجنی یاد آشتے ہیں ہم سارے ہمارے ہم بھٹو بھی شہید ہے زیاو لک صاحب بھی شہید ہیں ہم چل جاتے ہیں ہمارے اپنے اپنے شہید ہیں مگر دنیا میں یہ نہیں چلتا کیونکہ عالمی دنیا اب آپ کو وزیر اعظم پاکستان کے طور پر لیتی ہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ یہ شہباز گل صاحب یا فوات چودری صاحب یا شبلی فراز صاحب یا کسی اور بندے کا مسئلہ نہیں ہے اس اسامہ ایشو پر وزیر اعظم کو فوراً اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے اور نہیں تو ایک ٹویٹ ہی کر دیں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ یہ غلطی سے ہوا ہے یا وزیر اعظم ایسا سمجھتے ہیں دونوں میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر میرا وزیر اعظم ایسا سمجھتا ہے تو یہ پھر ان کی مرضی ہے ان کا ایک خیال ہے ان کا ایک پوائنٹ او ویو ہے اگر وہ ایسا نہیں سمجھتے کنفیشن میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے تو پھر ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے چھیک ہے بے نظیر آج اگر آپ جا کے گوگل پہ اسامہ بن لادن لکھیں تو سب سے پہلا نام ہمارے وزیر اعظم کا آتا ہے اور پاکستان کا آتا ہے مطلب یہ ہماری مشہوری ہوئی ہے دیکھیں جو میرا خیال ہے جس وجہ سے وزیر اعظم نے یہ بات کی مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں یہ بات کی لیکن میرا جو اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگلے الیکشن کو سوچ کے اگلے الیکشن کو دیکھ کے انہوں نے یہ بات کی تاکہ اگلے الیکشن ان کو زیادہ ووٹ ملے کیونکہ دیکھیں افسوس کی بات تو علینا یہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اسامہ بن لادین جو ایک دہشتگار تھے وہ شہید ہوا ہے یا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو مارا نہیں گیا وہ ایک پورا ڈراما تھا وہ ایسے ہی آئے اور کچھ بھی نہیں ایسا ہوا تو یہ ایک سوچ ہے پاکستان میں اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے وزیر اعظم ووٹ چاہتے ہیں اگلے الیکشن میں تو وہ یہ نہیں سوچ رہے وہ ملک کا نہیں سوچ رہے وہ اپنے اگلے الیکشن کا سوچ رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی اچھا دو دن پہلے ایک رپورٹ آتی ہے امریکہ سے ہر سال وہ ایک ٹیررزم پہ ایک رپورٹ بناتے ہیں دو دن پہلے وہ رپورٹ آئی ہے اس سال کی اس میں کیا لکھا تھا اس میں ابھی تک یہ الزام ہے پاکستان پہ کہ پاکستان ابھی بھی کچھ دہشتگار تنظیموں کو پناہ دیتا ہے جیسے کہ حکانی نیٹورک جیشے محمد لشکر طیبہ یہ ابھی بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اچھا اس کے جواب میں پاکستان نے ایک تو پہلے رپورٹ ریجیکٹ کر دی اس کے بعد انہوں نے جواب دیا ہمارے فورن آفیس نے کہ اس رپورٹ میں یہ کیوں نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کا ایک بہت اہم کردار تھا القاعدہ کو ختم کرنے میں اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا ہم پہ حاسی رہی ہوگی کیونکہ ایک طرف اب تو فورن آفیس ہمارا یہ کہہ رہا ہے دوسری طرف ہمارے وزیر آزم پارلمنٹ میں کھڑے ہوکے القاعدہ کے سربراہ کو شہید کہہ رہے ہیں تو دنیا ہس رہی ہے اور ہستی ہی رہی گی ہم پہ اس بات پہ اچھا مزر عباس صاحب کی طرف پہلے پوائنٹ لے کے چلتے ہیں مزر صاحب کیا یہ وزیر آزم کا غیر محتاط روئیہ تھا یہ جیسے بابر صاحب نے ابن ازی نے پوائنٹ کیا کہ ذاتی سوش اور پولیسی بیان میں یہ تضاد تھا جو کہ جوش خطابت میں نکل کے باہر آ گیا وہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی کانفرڈنٹ پرائم منسٹر کے طور پہ کل انہوں نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی اسی لیے انہوں نے لمبی تقریر کی اسی لیے انہوں نے مختلف ایشیوز کو ٹچ کیا اور سلپ آف ٹنگ ان سے ہوئی جب انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مار دیا اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا اور پھر انہوں نے کہا وہ کہا جس پہ وہ بلیف کرتے ہیں اور وہ بہت عرصے سے بلیف کرتے ہیں اس چیز پہ ان کا ایک خاص نظریہ ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے اور اگر دو ہزار آٹھ یا دو ہزار تیرہ میں وزیر آدم عمران خان ہوتے تو شاید شمالی وزیرستان میں آپریشن بھی نہیں ہوتا اور شاید کیونکہ وہ آپریشن کے خلاف رہے ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر رہا ہے لیکن جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ آرمی پبلک اسکول کے بچے یاد آتے ہیں مجھے یعنی مجھے کل ان کے والدین پہ کیا گزری ہوگی جب یہ بیان دیا ہوگا انہوں نے آپ کل بلکل فورن پولیسی پہ وار آن ٹیرر پہ ایک غیر ضروری سٹیٹمنٹ تھا ان کا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ جو بھی اس پہ گلیف کرتے ہیں جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے آپ ابھی گریلسٹ پر ہیں آپ نے ابھی ایف ای ٹی ایف کی شرائط پوری کرنی ہے یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان کم سے کم یہ تو سوچے اور اسی طریقے سے جس طرح ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے جو جو سرور صاحب کہہ رہے سرور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیڑھ سو پائلٹ آپ کو ضروری ہے یہ آن ریکارڈ پبلکلی بات کرنا کہ آپ کے پائلٹس بھی مشکوک ہو گئے جو پیسنجرز جاتے ہیں وہ بھی مشکوک ہو گئے کیونکہ پیسنجرز بھی روکے جا رہے ہیں کرونا کی وجہ سے فلائٹ سسپنڈ ہو گئی ہیں بہت سی ائرلائنز نے اپنی فلائٹ سسپنڈ کر دی سر ابھی تو جو سٹارٹس دیے گئے ہیں لیٹس ڈیولپمنٹ یہ ہے سوسرز کیری ان کا پتہ بھی نہیں ہے اور پھر دیکھیں دیکھیں ان کا نکتہ نظری یہی تھا اسی وجہ سے انہوں نے طالبان سے مذاکرات کی اسی لئے انہوں نے ایک انیشلی جب بھی وہ آئے تو انہوں نے مذاکرات کی طالبان سے نواز شریف صاحب کا نکتہ نظر بھی ان سے بہت زیادہ مختلف نہیں رہا ہے ایک زمانے میں بعد میں ضرور چینج ہوا ہے اور نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے جب آپریشن شروع ہوتا اور جرنل راہی شریف کے کہنے پر گئے تھے عمران خان سے ملے تھے اور ان سے کہا تھا کہ اٹلیس آپ نیوٹرل ہو جائیں اگر کوئی آپ ایکسٹریم پوزیشن جو ہے وہ نہیں لے تو عمران خان صاحب کا ایک متواتر ایک نکتہ نظر رہا ہے وہ برملہ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں یہ سلپ آف ٹنگ بہرحال نہیں تھی انہوں نے جو تھی وہ وہی تھی جب انہوں نے پہلے پہلا بیان دیا ورنہ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک سمپل سا اسٹیٹمنٹ آ سکتا تھا لیکن وہ اسٹیٹمنٹ نہیں آیا وہ وضاعت نہیں آئے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ وضاعت آئے گی ٹھیک ہے محمد حاصل میں یہ اس طرح کی بات تر بھی ہمارے ان شہید پوجی جوانوں کی جو شہید ہوئے ستر ہزار پاکستانی جو ہمارے پاکستانی شہید ہوئے یہ وار آن ٹیرر کے اندر یہ درشتگرد حملوں کے اندر تو یہ ایک دس سرویس ہے ان لوگوں کے لئے جس کا ای پی ایس کی بات کبھی مدر ساپ میں اور کے لوگوں نے تو یہ اس طرح کی جب باتیں انہوں نے کی دیکھیں کانٹروورشل کو ہوگا انڈیا نے بھی اٹھا لیا کل کو امریکہ بھی بھی ڈائے گا پر تو آپ سے ایفٹی ایس بھی سوال کرے کہ ایک اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کے اپنی قوت سے ڈسروریس ہے آپ کے اپنے شہدہ سے ڈسروریس ہے ہم یوں میں شہدہ کیوں مناتے ہیں ہم جو پاکستان کے ستر ازار لوگوں نے جب ہی جان کی قربانی کوئی شاپ سے پنی کسی کو شاپ پنی دہشتگردی کے حملے میں مرنے کا لیکن ہم ایک جن جیتے ہیں نا بیشتگردی کے ہم جنگ جیتے ہیں آپ دیکھ لیں کتنے ہوں میں آئیس کافی پیس ہم نے بڑی پرائز کی ایک تو میرے خیال میں اس کی کلیریفکیشن ضرور آنی چاہیے بیشتگردی خود دینا چاہے تو خود دے دے بنا فورن آفس کی طرح ضرور دی ایک بات اور علینا دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس پہ ایک ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی اپٹ آباد واقعے کے بعد اور بہت طویل سٹنگ تھی اس میں جوائنٹ پارلیمنٹ میں پھر ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب وہ یہ بیان دیتے ہیں تو دوسری طرف کانٹرڈکشن اس لیے آتی ہے کہ القاعدہ یا طالبان یا اس طرح کی ارگنیزیشن پاکستان میں بینڈ ہیں تو آپ ایک آوٹ لاؤڈ ارگنیزیشن کے بینڈ سربراہ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس لیے نکتہ نظر آپ کا کوئی بھی ہو لیکن یہ کانٹرڈکشن جو ہیں یہ چیزیں سامنے یہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں ہمارے تمام انیلیسٹ کوکلی بابر ستار صاحب ہم نے پچھلے پانچ سات سال میں وہ نیریٹیب کو رسپانڈ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں ہم نے سب سے بڑی جنگ لڑی ہے اور اگر کچھ پہلے کی پالیسیز ہوں گی بھی نائنٹیز کی اور بات کی افغان جہاد سے ریلیٹڈ وہ ختم ہو چکی ہے اور اب ایک نئی پالیسی ہے اس سارے نیریٹیب کو انہوں نے خراب کر دیا اس ایک سٹیٹمنٹ دینے کی وجہ تو ہمارے تمام انیلیسٹ کا یہ ماننا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو اس پر وضاحت دینی چاہیے کیونکہ اس طرح کا غیر محتاط رویہ نہ صرف اسے دلازاری ہوئی ہے بلکہ پاکستان کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے